نیا پاکستان گلوبل کے ناظرین سلمان خان نے ارطرول کی ہیروین حلیمہ سلطان کی بہترین اداکاری اور اس کی خوبصورتی بولی وڈ ہیرو کے دل کو چھو گئی سلمان خان نے ارطرول کی ہیروین حلیمہ سلطان کے لیے بڑا اعلان کر دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حلیمہ سلطان نے بولی وڈ کی ہیروین پریانکہ چوپڑا کو کیسے قرارہ جواب دیا دبان خان نے کون سا ایسا اعلان کر دیا کہ ساری بولی وڈ انڈسٹری ہل کے رہ گئی اور موڈی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور حلیمہ سلطان کے زندگی سے مطالق بھی بتائیں گے کہ حلیمہ سلطان آخر ہے کون اور کیسے انہوں نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروا لی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو پیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر بھی کر لیں ناظرین دبان خان نے کون سا بڑا اعلان کیا ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ موڈی سرکار پر نئی آفت آن پڑی ترک جامہ سیریل ارترل نے پورے بھارت میں دھو مچا دی نوجوانوں میں مقبولیت اپنے اروج پر بھارت میں رہنے والے مسلمان نوجوانوں میں جزبہ جہاد پیدا ہونے لگا موڈی خوفزدہ جامے پر بھارت میں پابندیاں لگانے کی تیاریاں شروع کرتی اس جامے کو ہر صورت میں روکو یہ نہ ہو کہ بھارت ہمارے ہاتھ سے ہی نکل جائے بی جی پی کی پارٹی اچلاس میں موڈی کو خبردار کر دیا گیا پک بزاوادی میں بھی اس جامے کی بھرپور دھوم بھارتی فوج شدید مشکلات کا شکار نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے موڈی کے سارے پلان خاک میں مل گئے مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی بڑی ساجس ناکام امیقہ کی ہالی وڈ اور بولی وڈ کی ستر سالہ فلم انڈاسٹری کو جامہ غازی ارترول نے دفن کر دیا گزہستہ ستر سالوں سے دنیا کو فلمیں اور جھوٹے جامے مصنوعی پھولوں پر سجا کر انڈیا یہ ترکی کے جامہ ارترول پر کھل کر سامنے آ گیا ناظرین جامہ ارترول غازی میں مسلم ہیرو ارترول غازی کی ہیروی نوار پھر اس شریک حیات حلیمہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ایسرہ بلجک حقیقی زندگی میں بھی مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے ایک ہیروین کی حیثیت رکھتی ہیں ان کی پاکستانیوں سے محبت اور وابستقی کا حال ہی میں ہونے والا باقیہ تمام لوگوں کے دل میں ان کی محبت مزید بڑھا دے گا پاکستان اور بھارت کے مابین جنگی اور نیم جنگی تنازیات ہوتے رہتے ہیں ہمارے اس ناپاک دشمن بھارت کے پاکستان کو بدنام کرنے کے خاطر پلواما جیسے نتنائی اور منگھڑت جامعے سامنے آتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک منگھڑت بھارتی جامعے کو بنیاد بنا کر بولیوڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ میں خیر سگالی کی صفیر پریانکا چوپڑا کو اس وقت ترکش اداکارہ ایسرا بلجک نے خوب آڑے ہاتھوں لیا جب پریانکا چوپڑا نے موتی حکومت کو پاکستان پر جہری حملہ کر کے پاکستان کو سبق سکھانے کی تچویش دی اس اقدام پر جہاں پریانکا چوپڑا کو دیگر لوگوں نے تنقیت کا نشانہ بنایا بہی انسٹاگرام پوسٹ پر اداکارہ ایسرا بلجک نے بھارتی انتہا پسند اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ محببل وطن ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ جنگ کو بڑھاوا دیا جائے پاکستان پر حملہ کرنے کا مصورہ دینے کا مطلب پورے خطے میں دونوں ممالک کے طرف سے جنگ شروع کرنا ہے ایسرا بلجک نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ اس قدر انتہا پسندانہ سوچ کی مالک ہونے کے باوجود آپ کس بنیاد پر اقوام متحدہ کی خیر سگالی کی صفیر ہو سکتی ہیں خیر سگالی کی صفیر ہونے کی حیثیت سے اصولی طور پر آپ کو اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا کسی بھی جنگ میں ہونے والی تباہی سے ہر کوئی اچھی طرح واقف ہے اداکارہ ایسرا بلجک کے اس بیان کو دنیا بر میں بہت سراحہ جارہا ہے اور ایسرا بلجک نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف جامعہ کی ہیروین نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ایک بہترین مسلمان صفیر اور کافر قبطوں کو موت اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان میں حقیقی زندگی میں بھی ایک مسلمان ندر خاتون والی تمام خوبیان پائی جاتی ہیں ناظرین وزیراعظم عمران خان کے گزشتہ ترکی کے دوارے پر صدر طیب اردگان کے ساتھ ملاقات بہت چاندار رہی اس ملاقات میں مسلم امہ کے عظیم اور یہودوں عیسائیوں کے دلوں پر دہشت تاری کرنے والے دلیر سپہ سلار ارترول کا ذکر بھی آیا جس کے زندگی پر بنے جامعہ کو وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں بھی دکھانے کے خواہش کا اظہار کیا چنانچہ دونوں رہنماؤں کے باہم مشورے سے یہ جامعہ پاکستان میں دکھایا جارہا ہے یہ عظیم شاہ کا جامعہ وزیراعظم عمران خان کے خصوصی خواہش پر مہر امزان کے آغاز سے دکھایا جارہا ہے جامعہ ارترول غازی کو پی ٹی وی پر نصر کیے جانے کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے بھی خصوصی پیغام جاری کیا اور انہوں نے ترک جامعہ کو نہ صرف اسلامی بلکہ پاکستانی ثقافت اور تاریخ کے بھی قریب قرار دیا وزیراعظم عمران خان نے خصوصی ویڈیو میں ارترول غازی کو نصر کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لازم ہو گیا تھا کہ اسلامی فتوحات کی تاریخ پر مبنی جامعہ کو پی ٹی وی پر نصر کیا جائے تاکہ پاکستان کی نئی نسل اپنی تاریخ سے وابستہ ہو اور خاص طور پر نوجوان نسل میں احساس اور شعور بیدار ہو کہ مسلمان نوجوان کی دلیری اور حمد کس طرح انسانیت کی تاریخ بدل دیتی ہے اس طور پر اس جامعے کو ایک سبچاس ممالک میں نصر کیا جارہا ہے اس جامعے کی اہمیت اور کفار پر پڑھنے والی دشت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ بھارت نے اس جامعے پر اپنے ملک میں نصر ہونے پر پابندی لگاتی ہے اور ایک مرتبہ بھارتی پرڈکشن ہاؤس نے جب اس جامعے کی ہندی ڈبنگ کے خواہش کجھار کیا تو فوری طور پر مودی حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو بھی بھارتی اداکار بھارت کے اندر یا کسی دوسرے ملک میں اس جامعے کی ڈبنگ میں حصہ لے گا اس اداکار کو ہمیشہ کے لیے بھارت میں بین کر دیا جائے گا جبکہ اکثر مسلم مخالف قوتوں نے اس جامعے کو اسلامی ہتھیار قرار دیا ہے جامعہ ارترل غازی ماضی کے سابقہ کسی بھی جامعے کے مقبولیت کا ریکارڈ توڑتا ہوا نظر آرہا ہے جہاں اس جامعے کے مرکزی کردار ارترل کو بہت سا رہا جا رہا ہے مہین اس جامعے کی ہیروین حلیمہ بھی اپنی شاندار اداکاری کی بنا پر لوگوں میں انتہائی پسند کی جا رہی ہیں حلیمہ سلطان کی اداکاری کے ساتھ ساتھ اداکارہ کے حسن و جمال نے بھی سب کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے جامعے میں اہم کردار ادا کرنے والی اس خبرو ترکش اداکارہ کا نام ایسرا بلجک ہے اداکارہ نے بلکن انٹرنیشنل یونیورسٹی انت اسطنبول سے شبہ بنلقوامی تعلقات میں تعلیم حاصل کی حال ہی میں اسطنبول کی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں ایسرا بلجک نے اپنی اداکاری کا آغاز ہی جامعہ سیریل ارترل غازی سے کیا ارترل غازی یہ سیریز میں انہوں نے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک کام کیا ہے ایسرا کا شمار ترکی کی مقبول ترین اداکارہوں میں ہوتا ہے اپنی شاندار اداکاری کے باعث اداکارہ ایسرا نے کئی ترک ایوارڈز اپنے نام کر لیا ہے ایسرا کی پاکستان میں مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ان کے دلکش آنکھیں اور خوبصورت سرابے نے پاکستانیوں کو بھی اپنا متع بنا لیا ہے اور انسٹاگرام پر بھی ایسرا کے پاکستانی فالورز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے ایسرا بلجک اداکاری کے ساتھ ساتھ موڈلنگ بھی کرتی ہیں موڈلنگ کے دنیا میں بھی ان کے حسن اور منفرد انداز کو سرہا جاتا ہے اداکارہ ایسرا اس وقت درامہ سیریز رامو میں اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں ایسرا کی ذاتی زندگی پروشنی ڈالی جائے تو دوہزار چودہ میں اداکارہ ایسرا کے ترک فوٹبالر گو خان تور کے ساتھ محبت کی خبریں عام ہوئیں اور پھر دوہزار سترہ میں ان کا محبت کا رشتہ شادی کے بندن میں بند گیا لیکن بعض نامعلوم وجوہات کے بنا پر دوہزار انیس میں دونوں نے الیڈگی اختیار کر لی اور یوں ایسرا بلجک کے شادی شدہ زندگی کا اختیام ہو گیا ناظرین جامعے ارترول غازی کو ترکی کا گیم آف تھرونز بھی کہا جاتا ہے جامعے کو تیلویں صدی میں اسلامی فتوحات کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے ترک جامعہ ارترول غازی جامعہ پاکستان میں نشر ہوتے ہی دھوم مچاتی ہے نئے ریکارڈ قائم کر دی ہے تفصیلات کے مطابق گزری آسم عمران خان کے خواہش پر ترک جامعہ ارترول غازی کو اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے جبکہ دیکھنے والوں کی تعداد یوٹیوب پر بھی حیرت انگیز طور پر اضافے کے ساتھ سامنے آئی ہے جہاں جامعے نے پاکستان میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اس جامعے کے کچھ کیریکٹرز پاکستان سمیت دنیا بھر کے توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جہاں جامعے کا حرف انکار بہترین اداکاری کے جہار دکھا رہا ہے وہیں جامعے کی ہیروین حلیمہ سلطان نے ہر کسی کو اپنے حسن میں گرفتار کر لیا ہے مددہوں کی بڑی تعداد ان کے بارے میں جاننا شروع ہو گئی ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے وہ اور وہ کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتی ہے ارترول غازی کی ہیروین حلیمہ سلطان کا نام اسرہ بلجک ہے وہ چار اکتوبر انیس سو بانوے میں ترکی کے دارالکرزافہ انکرا میں پیدا ہوئی انہوں نے بلکلن یونٹرنیشنل یونیورسٹی استمبول سے شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں تعلیم حاصل کی حالی میں استمبول کی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ایسا بلجک نے اپنی کریئر کی شروعات جامعہ سیریل ارترول سے کیے جامعہ کے پانچ سیزن ہیں جس میں وہ 2014 سے 2018 تک کام کرتی رہیں ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بولیوڈ دبنگ خان سلمان خان کا موڈی کو ایک اور بڑا سرپرائز ایسا اعلان کر دیا کہ پوری بی جے پی سرکار ہل کے رہ گئے سلمان خان بھی ارترول کے دیوانے ہو گئے دبنگ خان کے دبنگ اعلان نے تمام بولیوڈ انڈسٹری کو حیران و پریشان کر دیا پہلے عرب شہزادی کا مسلمانوں کے حق میں بولنا دبنگ خان کو بہت پسند آیا اب ترک جامعہ ارترول کی ہیروین حلیمہ سلطان کے بہترین اداکاری اور اس کی خوبصورتی بولیوڈ ہیرو کے دل کو چھو گئی ہے سلمان خان نے ارترول کی ہیروین حلیمہ سلطان کو بولیوڈ میں لانچ کرنے کا بڑا اعلان کر کے ساری بولیوڈ انڈسٹری کو حیران کر دیا ہے اس بارے میں سلمان خان کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ترک جامعہ سے مقبولیت حاصل کرنے والی حلیمہ سلطان کو بولیوڈ میں لانچ کریں گے آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو فیس بوک اور ووٹس اپ پر شویئے بھی کرتے ہیں موسیقی